بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں امید ہے آپ سپریئے سے ہیں سو فرنس ایزی ایڈوکیشن اکیڈمی کی طرف سے ایک نئی اور نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آدھ رہے ہیں انشاءاللہ والعزیز ان دس ویڈیو وی بل ڈسکس ڈی نیکسٹ پوئیم ایسے پہلے میں نے چھ پوئیم آپ کے ساتھ شیئر کی یونیک نوڈز آپ کے ساتھ شیئر کیے باقی بھی ٹاپکس ہم نے کور کی ہیں موڈرن ایسیز شارٹ سٹوریز دی اولڈ من انڈ دی سی رولز اپ سنٹینس کریکشن تمام کے لئے آپ کے ساتھ میں نے ایسے نوڈز شیئر کی ہیں جو آپ کو یوٹیوب پہ نہیں مینیں گے اگر آپ نے وہ نہیں باچ کیے لازمی سے باچ کریں اگر باچ کیے تو آپ اگری کریں گے اور اگر آپ باچ کرنا چاہتے ہیں تو جو ویڈیو ہے اس کی پلیلسٹ اس کی سوڑی دسکرپشن میں اگر آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو لاسٹ میں اس کے لنکس تمام چیزوں کے مل جائیں گے ادروائز آپ اس چینل کی پلیلسٹ میں جا سکتے ہیں ادروائز آپ یہاں پہ اوپر آپ کو تھوڑی دیر بعد لنک نظر آ جائیں گے جو فرسٹ والا لنک ہوگا وہ پوئیم کا ہوگا باقی بھی ٹاپک اگر آپ کور کرنا چاہتے ہیں تو ان پہ کلک کر کے آپ جا سکتے ہیں سو اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کریں ساتھ بلائکن اپیر ہوگا اسے لازمی سے پریس کریں تاکہ اس طرح کی یوسفل ویڈیوز آپ تک ہمیشہ ان کو نوٹیفکیشن بروقت جاتا رہے تو سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو فرسٹ پارٹ میں آپ کے ساتھ ٹرانسلیشن ایکسپلینیشن کچھ ملٹی میٹیریل کچھ ایکسپلینیشن کے حوالے سے آپ کا رکٹہ کام کرنے کے لیے انشاءاللہ کچھ ملٹی میٹیریل آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا تو نیکس ویڈیو میں ملٹی آنسر آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا سو اس ویڈیو کو کیرفلی سنیے گا اور سمجھیے گا کاغوہ ہنٹیڈ دی لائن اس کے میننگ ہنٹس مین کے میننگ ہیں جی شکاری اور وہ شکاری کون ہے وہ ہے کاغوہ جو کہ اس کا سینٹرل کریکٹر ہے مرکزی کردار ہے کاغوہ ہنٹس دی لائن یہ کس چیز کا شکار کرتا تھا یہ شیئروں کا شکار کرتا تھا تھوہ بوش اینڈ فوریسٹ وینٹ ہیس سپیر وہ جنگل اور جھاڑیوں میں اپنے برچے یا بھالے کو لے کے گیا ون ڈے ہی جاتا تھا ون ڈے ہی فاؤنڈ دس خل اف امین ایک دن اس نے ایک انسان کی کھوپڑی وہاں دیکھی اور اسے کہا کیسے آنا ہوا یہاں پہ یعنی تم یہاں پہ مردہ حالت میں اور کھوپڑی تمہاری کیسے تم اس جنگل میں پہنچ چکے ہو اور اس کھوپڑی نے اسے جواب دیا میں بہت باتونی تھی میں بڑی باتیں کرتی تھی اور بہت زیادہ باتیں کرنا یہ ایک ایسا عمل تھا کہ جس عمل نے مجھے یہاں تک پہنچایا یعنی میرے سے ایسی کوئی بات ہو گئی جو پکڑ میں آ گئی اور میرا سر اتار دیا گیا بیسیکلی اس کا آپ کو یہ بڑی انٹرسٹنگ اور بڑی مزاہیہ کہانی ہے آپ کو لاس پیس کا پتا چلے گا کہ یہ اس نے بات کیوں کہی کاغوہ ہری ہوں جلدی سے گھر آتا ہے تو وہ بادشاہ کی کرسی کے پاس جاتا ہے اور سارا معاملہ اسے بتا دیتا ہے کاغوہ یوز ٹو ہنٹ لائنز یہ اس کی ایکسپینیشن ہے یہ تقریباً آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی بٹ میں اس کو ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں آپ کی آسانی کے لیے کاغوہ یوز ٹو ہنٹ لائنز یہ شیروں کے شکار کیا کرتا تھا ونڈی ہی واز وینڈرنگ ایک دن وہ اپنے برچی اس کے ہاتھ میں تھی اور وہ جنگل میں گھوم رہا تھا ہی ساس کھل اس نے ایک خوپڑی دیکھی اس نے اس خوپڑی کی موت کا سبب پوچھا اس نے جواب دیا میں بہت باتونی تھی باتیں کرتی تھی اور باتیں کرنے والے عمل نے میری باتوں نے مجھے یہاں پہنچا دیا اچھا اب یہ کہاں کی بات ہے بادشاہ کی کرسی کے پاس جا کے یہاں سے یہ اب شروع رہا ہے وہ تو ایکسپلینیشن تھی یہاں سے بہت شروع کر رہا ہے کہ وہ بادشاہ کی چیر کے پاس جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کیا بتاتا ہے کہتا ہے میں نے جنگل میں ایک باتیں کرنے والی مردہ کھوپڑی پائی ہے بادشاہ دانا تھا وہ حیران ہو جاتا ہے اور تھوڑی دیر خموشی اختیار کرنے کے بعد کہتا ہے بڑی آہستگی کے ساتھ کہتا ہے آہستگی کے ساتھ کہتا ہے جب سے میری ماں نے مجھے جنہ ہے میں نے ہرگز کبھی بھی نہ تو ایسی کھوپڑی کے بارے میں سنا ہے نہ دیکھا ہے جو بولی ہو یا جو بولتی ہو اپنے محافظوں کو وہ آواز دیتا ہے بادشاہ آپ میں سے دو اس بے وقوف کے ساتھ جاؤ اور کیا ہے ایکسپلینیشن اس کی کھاگوہ ونٹ ہوم انہاری بڑی جلدی کے ساتھ گھر جاتا ہے بادشاہ کے دربار میں جاتا ہے بولنے والی کھوپڑی کے بارے میں تمام کچھ بتاتا ہے ایک لمحہ کے لیے بادشاہ چھوپ رہتا ہے اور سیڈورباد میں کہتا ہے میں نے کھوپڑی کے بارے میں سنا ہے کبھی دیکھی ہے جو بولتی ہو وہ گارڈز کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ آپ اس کے ساتھ جاؤ اور اس بولنے والی کھوپڑی کو تلاش کرو اور اگر اس کی یہ کہانی جھوٹی ہے اور وہ کھوپڑی کوئی لفظ نہیں بولتی یعنی وہ بولنے والی نہیں تو اس شکاری کھاگوا کو ہر صورت مرنا ہوگا تو وہ گھوڑوں پہ سوار ہو کے جلدی سے جنگل میں جاتے ہیں کئی دن اور راتیں وہ کچھ بھی نہیں پاتے یعنی انہیں وہ نہیں ملتی ایکسپلینیشن پڑھتے ہیں اپنے دو گارڈ کو بلاتا ہے اپنے جگہ کو اپنے مقام کو قائم رکھتے ہوئے اور انہیں کہتا ہے بہت of you should go with کھاگوہ آپ میں سے دو جو ہیں ان کو اس کے ساتھ جانا چاہیے کھاگوہ کے ساتھ اور اس بولنے ملک کھوپڑی کو تلاش کرو اگر آپ اسے تلاش کر لیتے ہو اور دیکھنے پہ پتا چلتا ہے کہ وہ بولتی تو ہے نہیں you should kill کھاگوہ at once اسی لمحے اس کی گردن اتار دینا ٹھیک ہے جی تو جب وہ انہیں بھیجتا ہے اور کافی دنوں تک اسے جو ہے وہ نہیں ملتی کافی راتے ہیں اور دنوں تلاش کرنے کے پاس انہیں نہیں ملتی at last دے ساتھ اس کھل آخر کار انہیں دکھائی دے جاتی ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کھاگوہ سیٹو اٹ اسے جلدی سے کہتا ہے how did you come here جو اس نے پہلے اسے question کیا تھا آخری تو وہ کہتا ہے تم کیسے یہاں پہ آئی this girl said nothing وہ کچھ نہیں بولتی کھاگوہ implored وہ اپنی اس کی منتیں اور ترلے اور سماجتیں کرتا ہے میری زندگی کا سوال ہے بولو but this girl said nothing لیکن وہ نہیں کچھ بولتی the guard sat kneel down وہ حافظ کہتے ہیں جھک جاؤ نیچے دوزانوں ہو جاؤ گھٹنوں کے پل جھک جاؤ جیسے گھردن اتارنے کے لیے جھکایا جاتا ہے they killed him with sword and spear وہ اپنے برچے اور اپنے تلوار کے ساتھ اسے اس کا سر جو ہے وہ اتار دیتے ہیں اس کی خوپڑی علیہ دا کر دیتے ہیں explanation ہے کاغوہ and the guards rode on their houses into the far forest وہ جنگل میں بہت دور اپنے گھوڑوں پر دونوں کاغوہ اور جو دو محافظ ہیں وہ چلے جاتے ہیں at last they found this girl آخر کار انہیں خوپڑی وہ باہ لیتے ہیں کاغوہ repeated the last question but this girl spoke nothing وہ question پوچھتا ہے وہ کھوپڑی کچھ نہیں بولتی کاغوہ requested this girl to speak up but in vain وہ اس کی request کرتا ہے اسے منتیں کرتا ہے سماجتیں کرتا ہے کہ please بولو لیکن but in vain یہ سارا کچھ جو ہے بے فائدہ بے سوت اور اس کے لیے جو ہے اس کے حق میں نہیں ہوتا then this girl opened its mouth جب وہ اس کا سارو تار کے محافظ اپنی راہ لے لیتے ہیں تو پھر اب وہ کھوپڑی اپنا موں کھولتی ہے ہنٹس مین اے شکاری how did you come here کیسے آنا ہوا یہاں کیسے آئے ہو تم تو اب یہ وہی لفظ تھے جو اس نے سٹارٹنگ میں اس سے پوچھے تھے and the dead man answered وہ بیچارہ مرا ہوا جواب اسے دیتا ہے talking brought me here کہ مجھے باتوں نے بہت زیادہ باتیں جو میں کیا کرتا تھا تو یہی چیز مجھے یہاں پہ لے کے آگئی ہے یہ ایکسپلینیشن ہے آپ اسے لازمی سے دیکھئے گا the guards are ordered the poor hunter to kneel down and killed him وہ محافظ اسے کہتے ہیں کہ نیچے جھکو اس غریب شکاری کو کہتے ہیں نیچے جھکو وہ نیچے جھکتے ہیں تو وہ اسے ختم کر دیتے ہیں after his death اس کی موت کے بعد this call spoke and asked how اور اسے پوچھتے ہیں sorry اس کی موت کے بعد this call spoke وہ کھوپڑی بولتی ہے and asked how he had come there تم یہاں پر اب کیسے آئے ہو the dead man answered that it was careless talk وہ اسے کہتے ہیں وہ جواب جواب میں کہتے ہیں that it was careless talk یہ بے احتیاطی گفتگو تھی on his part which brought him there جو اسے یہاں پہ لے آئی this suggestion is that تجویز یہ ہے that one should be careful about one's conversation کے بات کرنے میں یعنی گفتگو کے حوالے سے محتاط ہونا چاہیے as شیخ سپیر ریمارکس جیسے کہ شیخ سپیر کہتے ہیں men of few words are the best men کہ جو لوگ کم بولتے ہیں یعنی کم جملوں والے لوگ ہی بہترین لوگ ہیں یعنی جو بہت کم بولتے ہیں یہ پویم جو ہے یہ تجسس سے بھری ہے سیتھائر تنز سے بھری ہے آئرنی کومیڈی تھوڑے سے مزاہ سے بھری ہے ورلڈلی وزڈم اور ایک دانائی سے بھری ہے سکھ ہیومر اور تھوڑا سا اس میں مزاہ بھی موجود ہے سو یہ explanation تھی اب یہ آپ کمیٹس بھی لازمی یاد رکھئے گا ریفرنس دیں گے آپ جب اس کی explanation کریں گے یہ آپ لکھیں گے اگر آپ کو بکس اٹھاتے ہیں تو اس میں کافی سارا لمبا لکھا ہوا ہوتا ہے جو آپ کو رٹا لگانا پڑتا ہے لیکن آپ کو یہاں پہ صرف یہ لکھنا ہے لیکن یہ بھی آپ کو یاد نہیں کرنا پڑے گا کیوں نہیں یاد کرنا پڑے گا میں آپ کو لازمی بتاتا ہوں پھر آپ لکھیں گے explanation explanation آپ یہ لکھیں گے یہ جو لائنیں ہیں یہ ہر سٹینزہ کے شروع میں لکھیں گے جب explanation لکھیں گے تو یہ لائنیں لازمی شروع سے لکھیں گے اور پھر اس کے بعد جو سٹینزہ ہوگا اس کی explanation جیسے اوپر کرتے آئے ہیں وہ لائنیں آپ یہاں لکھیں گے اگر وہ اوپر یاد کر سکتے ہیں تو وہ لکھیں کیونکہ بلکل simple ہیں اگر آپ اپنے سے لکھنا چاہتے ہیں تو لکھیں اگر آپ اپنے سے بھی نہیں لکھ سکتے اگر آپ دو تین دفعہ سنتے ہیں اس لیکچر کو تو آپ اپنے سے لکھنے کا قابل ہو جائیں گے اگر نہیں لکھ سکتے تو پھر وہ multi answer جس میں کچھ ایزی چیزیں ہوں گی کہ جو بھی آپ سٹینزہ پڑھیں گے اس کے حوالے سے اس میں موجود ہوگا جو آپ ان لائنوں کے بعد یہاں پہ لکھیں گے اور اسی میں یہ بھی موجود ہوگا جو کہ آپ کو یاد نہیں کرنا پڑے گا بلکہ آپ سمپل وہ ایک یاد کریں گے اور یہاں پہ بھی اسے explanation وغیرہ context وغیرہ میں بھی use کریں گے اور ہر question کے answer میں بھی اسے use کریں گے میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی helpful ہوئی ہوگی آپ اسے لازمی سے اور carefully یاد کریں سنیں سمجھیں اور اچھے سے اور easy اور short time میں آپ اپنے انگلیش کی اور poems کی prepareشن کریں اگر ویڈیو پسند آتی ہے لازمی سے لائک کریں رکھیں take well care for yourself thank you for watching اللہ